بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انشاءاللہ آج کا ہمارا سفر ہے جی مسجد کبا کا جو کہ مسجد تلال ستکرین پر میں دو کلومیٹر کا سفر ہے دو سے تین کلومیٹر کا جو کہ انشاءاللہ ہم پیزل سفر کریں گے ساتھ میں ہمارے بزور ہیں جی تینوں بزور جیسے کہ پیشلی ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ رستہ جا رہا ہے بلکل ہی سیدھا شارٹ کٹ رستہ ہے ہمارے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی روڈ سے گزر کے پیدل جایا کرتے تھے تو اللہ نے ہمیں بھی شرف یہ شرف دیا ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں جی انشاءاللہ گاڑی بھی جا سکتے تھے بس پہ بھی جا سکتے تھے ساتھ ہیں گاڑی دوست کی بھی لیکن ہمارا یہ دیسٹینیشن جتنا ہے بھی یہ تین کلومیٹر کا پیدل سفر کریں گے انشاءاللہ تو آپ سب دوستوں کو بھی یہ سفر دکھائیں گے جو ہماری مسلم ہسٹری کی سب سے پہلی مسجد مسجدِ قبہ ہے اور یہاں پہ دو نفل ادا کرنے دو نفل پڑھنے ایک عظیم عمرے کا سواب ہے تو انشاءاللہ عزواجل آپ کو مسجدِ قبہ دکھائیں گے تو ملتے ہیں تھوڑا ساگے جا کے یہ ہمارا سفر ہے جی امام احمد بن حنبل روڑا یہ ہے یہ جو احدیث لکھی ہیں جنہوں نے ان کے نام پہ یہ روڑا ہے ماشاءاللہ امام احمد بن حنبل روڑا نسیباں والیانو یاد دے دیدار ہوں دے نسیباں والیانو یاد دے دیدار ہوں دے نسیباں احمد بن حنبل روڑا کرم با جون بیڑے پار ہوں دے ہوں دے پھل دے نہیں قدیعا کا نمانی ایسی امتنو پل دینی قدیعا کا نمانی ایسی امتنو 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 ایلی دا سیاں لٹا کے گھر دا گھر سارا رضا جے یار دی ہو بے تک دن کا رہو دے یہ ماشاءاللہ مسجد کو بانظر آگئی ہے تو الحمدللہ جی ماشاءاللہ ٹریک پہ آگئے ہیں جی یہ سامنے اس طرف آگئی مسجد جمعہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھتے تھے پڑھاتے تھے جمعہ تو انشاءاللہ ماشاءاللہ رافق آ رہی ہے جی آج صاحب گزر رہے ہیں الحمدللہ یہ مسجد جمعہ ماشاءاللہ سامنے آگئی جی مسجد قبہ ہماری مسلم طریق کی سب سے پہلی مسجد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی یہاں کے بے شمار واقعات ہیں تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اللہ خیر کریں انشاءاللہ سبحاناللہ مسجد قبہ مسجد قبہ ماشاءاللہ بہت زیادہ قریب ہوں گے مسجد قبہ مسجد قبہ منار نظر آگئے ہیں جی چاروں ایک منار بلکل اس کے پیچھے ہے سبحاناللہ اس سیڈ پر ان کی پارکنگ بسوں کی اس سیڈ پر کاروں کی پارکنگ آگئی ہے مسجد قبہ مسجد قبہ سوام چک کریں مسجد قبہ مسجد قبہ انسان بھدن ہوں مجھے مردوں کے نماز پڑھنے کی جگہ اس طرف ہے عورتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ اوپر ہے اس طرف پرستا جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بضو کر لی ہے سب ساتھیانے بھی تو انشاءاللہ ابھی جا رہے ہیں اندر تو انشاءاللہ اندر کبھی وہ آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ دو نفل ادا کرنے کے ہیں جی ایک عظیم عمرے کا سواب ملتا ہے بندے کو تو ماشاءاللہ انشاءاللہ اندر جا کے اپنے دکھائیں یہ جی چھے اور ساتھ نمبر گیٹ سینٹر ہو رہے ہیں بسم اللہ اللہم افتح لی بوابہ برحمتی کو یہ ماشاءاللہ مسجد اس سیڈ لیڈیز ہیں اس سیڈ پہ جی مردیں ذراعات ہیں ماشاءاللہ لگا آپوجات اس کے حالات CH construction چیکی مرکا ہے ماشاءاللہ آئیں یہ جی ماشاء اللہ مسجد کے اندر آگئے ہیں یہ جی ممبر ملے . ترد. موسیقی 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 ماشاءاللہ جی مسجد کبا کا مغربالی سیڈ سے منظر موسیقی بس سٹینڈ پر موسیقی بس سٹینڈ اس طرح ہے بزرگ کہہ رہے ہیں ہم گئے ہیں تھا کہ میں بس پر لے جاؤ ارحال میرے میں عمد ہے ابھی کہ پیتل ہم جائیں حرم میں ماشاءاللہ بس ہمیں نہیں ملی تو ہم جا رہے ہیں اب پیتل ہی ہماری رائٹ سیڈ پر ہے مسجد جمعہ اس سیڈ پر اور اس سیڈ پر ہے کسی صحابی کا باغ جو بس سلام کے صحابی ہوا کرتے تھے ان کا باغ ہے ماشاءاللہ یہ ساتھ ہی مسجد کبہ کی پارکنگ تو مسجد جمعہ کی زیادت کرتے ہیں قریب جا کے ماشاءاللہ یہ سامنے آگیا مسجد جمعہ جہاں حضر صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ ادا کرتے تھے اور یہ سامنے کریم کی بائک سیکل بائک سیکل بائک سیکل نہیں مدینے کی پاک گلیاں ماشاءاللہ ہر ایک منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد آ جاتی ہے کچھ زیارتوں والی ہیں کچھ بغیر زیارتوں کے جو مقامی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ واکنگ سٹریٹ بہت اچھی بنی ہوئی ہے الحمدللہ آپ جا رہے ہیں حرم کے پاس ہوتل میں صبح کا کچھ ناشتہ ماشتہ نہیں کیا ابھی ٹائم ہو رہا ہے گیارہ مجھے گا تو انشاءاللہ آگے جاگے دکھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ مدینے کی گلیاں سبحاناللہ بحمدہ سبحاناللہ عظیم یہ ماشاءاللہ یہ شارٹ کٹ لیا ہے حرم کا یہ ماشاءاللہ آگے ہیں مسجد بلال ماشاءاللہ مسجد بلال کے پاس اس طرح حرم ہے وہ آپ کو منار نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ حرم ہے ماشاءاللہ اپنی رہائش میں جا رہے ہیں ادھر جا کے آپ کو کرتے ہیں کھانا شاہنے کا اسے کرتے ہیں